بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کر دوں آپ کی انگلش وکیبلری تھوڑی ٹھیک کر دیتا ہوں مجھے آج پہری مرتبہ پتا چلا ہے کہ ناڑے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بڑی حیران کن بات ہے تو ناڑے کو انگلش میں draw strings کہتے ہیں اس کے سپیلنگ ہے draw strings کہتے ہیں بڑی عجیب سی اس کا ورڈ ہے اس کے اوپر میں نے بہت ریسرچ کیا لیکن مجھے یہ ورڈ کئی پر نہیں ملا یہ مجھے کہا سے پتا چلا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہانی کیا ہے کہانی یہ کل پرسو کی ہے اس پر میں نے کل ویڈیو بھی بنائی تھی کہ مولانا تارک جمیل صاحب کے خلاق ایک مرتبہ پھر سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک منظم طریقے سے پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو مولانا کے بیانات سے کچھ خاص نہیں ملتا ان کی باتوں سے کچھ خاص نہیں ملتا تو لوگ ان کی ذاتیات کے اوپر پھر ان کے کاروبار کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے گاڑیوں کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ کئی بار بتا چکے کہ بھائی میں کوئی عام مولوی نہیں ہوں جو کہ تنخواہ لے کے کام کرتا ہے یا چندوں کے اوپر گزارہ کرتا ہے یا چندوں کے اوپر ہی اپنی جائداد جاگیریں بنا لی بلکہ میں ایک جاگیردار کا بیٹھا ہوں میں ایک زمیندار کا بیٹھا ہوں میں ایک لینڈلوڈ کا بیٹھا ہوں اور بتاتے رہے کچھ جگہوں پر یہ بھی بتایا گیا کہ شاید ایک سو پچاس میلین سے زیادہ ان کے ایسٹس ہے دوہزار بیس کی یہ ریپورٹ میں بتا رہا ہوں ایک سو پچاس میلین سے زیادہ جو ہے ان کے ایسٹس ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک برینڈ کا نام بتایا کہ میں ایم ٹی جے کے نام سے ایک کپڑو کا برینڈ جو ہے شروع کرنے والا ہوں جس طرح جنید جمشید صاحب مرہوم چلا رہے تھے اور انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی کہ یہ برینڈ میں کیوں بنا رہا ہوں بتایا یہ کہ برینڈ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے میں کچھ ادارے چلا رہا تھا جس میں عام لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے اور ان کے لیے میں چندہ اکٹا کرتا تھا اور اس کے لیے بہت سارے لوگ مجھے خود فان کرتے تھے خود آتے تھے میرے پاس مطلب مانگنے نہیں جاتے تھے خود آتے تھے اور ان کو فنڈنگ کرتے تھے ان کو چندہ دیتے تھے فنڈز دیتے تھے اور اس سے وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے پھر انہوں نے سوچا کہ بجائے میں مانگو لوگوں سے کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا روزگار کا طریقہ بناوں کہ کاروبار بھی ہو اور اس سے جو بینفٹ آئے جو فائدہ پرافٹ آئے وہ اس کو میں انویسٹ کروں عام لوگوں میں یتیم خانے بناوں جو خواتین ہوتی ہے طلاق آفتہ یا جن کے شہر نہیں ہوتے ان لوگوں کی مدد کر سکو جو کہ لاچار بچے جو ہوتے ان کی مدد کر سکو تو انہوں نے یہ پلان بنایا اور اس کے اوپر وہ بتاتے کہ انہوں نے کافی عرصہ کام کیا پھر چار پانچ سال بعد کے بعد یہ ممکن ہو سکا وہ بھی کسی دوست کی ہیلپ سے انہوں نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی انہوں نے انویسمنٹ کی تو اس کے بعد انہوں نے اپنا بلاخر ایک برینڈ بنا لیا ہے اپنے نام سے مولانا تارک جمیل یہ پچھلے مہینے ہی اس کی آپننگ سیریمنیز ہوئی ہے آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے ہر جگہ پر آپ کو اس کے چرچے نظر آئے اس حوالے سے یوٹیوب پر لا تعداد ویڈیوز موجود ہے اور لا تعداد میں سے ستر فیصد جو ہے جھوٹ ہی آپ کو بتایا گیا ہے تو ایک ناڑے کی تصویر جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی اور اس کے اوپر ایم ٹی جے کا ٹیگ لگایا گیا جو مولانا تارک جمیل صاحب کا جو برینڈ ہے اس کا ٹیگ لگایا گیا اور پرائس لکھی گئی کہ جناب ساڑھے پانچ سو روپے اس ایک ناڑے کی جو ہے پرائس ہے ازار بن یا ناڑا جو بھی آپ اس کو کہہ دیں یا ڈراؤ سٹرنگز آپ کہہ دیں اور یہ خبر پھیلتی گئی بڑے بڑے صحافیوں نے بڑے بڑے اینکرز نے بڑے بڑے ناموں نے اس خبر کو شیئر کیا بلخصوص وہ والا مکتبہ وہ والا جو گروہ جو مولانا تارک جمیل صاحب کے بہت زیادہ خلاف ہے بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو ان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج سمجھتے ہیں ان لوگوں نے اس خبر کو پھیلائے کہ دیکھو کتنا کوئی بڑا منافق انسان ہے یہ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ منافع کم کمایا کرو لوگوں کا خیال کیا کرو اور جناب دیکھو اس کے ناڑے کی قیمت پانچ سو پچاس روپے ہے اور یہ ایک چونکہ دینے اور یہ خبر تھی میرے لئے بھی بڑی پریشان کون خبر تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں کہ ایک ناڑا پانچ سو پچاس کا دس بیس تیس چالیس پچاس روپے کا سو روپے تک کا ٹھیک ہے لیکن ساڑھے پانچ سو کا زیادتی ہے تو یہ جو چیز وائرل ہوتی گئی میں نے اپنے طور پر کل ہی ایک ایم ٹی جے برینڈ میں میرا جاننے والا ہے ایک دوست ہے اس سے پتا کہ اس نے کہا کہ ہماری کوئی ایسی پروڈکٹ اس برانچ میں نہیں پڑی پھر ایک اور دوست سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی کسی برانچ میں میں نے اس طرح کی کوئی پروڈکٹ نہیں دیکھی انہوں وہ ناڑے نہیں بیچ رہے ٹھیک ہے تو میں نے اس پر ویڈیو بنائی اور مجھے انتظار تھا کہ مولان تاری زمیل صاحب شاید اس معاملے پر کوئی ٹویٹ کرے بلاخر انہوں نے ٹویٹ تو نہیں کیا لیکن ایم ٹی جے برینڈ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے ہمارے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے کہ ہم ڈرا سٹرنگز جانے کے ناڑے جو ہے پہنسو پچاس رپیگا بیچ رہے ہیں اور ہم نے نہ تو کوئی ایسا پروڈکٹ رکھا ہے کئی پر نہ ہی ہم نے اس کے کوئی اتنی کوئی قیمت رکھی ہے یہ سارے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں جھوٹی خبریں پھیلانے والے لوگ ہیں جو ایم ٹی جے برینڈ ہے اس کے ایمیج کو متاثر کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے خلاف ہم کاروائی کرنے بھی جا رہے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو بڑے اکاؤنٹس ہیں ان کی شکایت لگائیں گے ایف آئی اے یا سائبر کرائم کو پھر وہ خود اس کو دیکھیں گے مطبعہ آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے ایک ایسی چیز اٹھا لی جس کی کسی قسم کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس سے پہلے مولان تاری جمیل صاحب کو بدنام کیا گیا ایک نکاح کے حوالے سے جو جلال سنس اور ماسٹر سنس کی شادی تھی اس میں کہا گیا کہ انہوں نے دس لاکھ روپے لیے حالکہ پھر انہوں نے بیان دیا کہ وہ میرے دوست ہے اور ابھی سے نہیں بہت عرصے سے میرے دوست ہے وہ میں نکاح پڑھانے کے پیسے نہیں دیتا بلکہ وہ تو نکاح کرواتے ہیں بہت سارے لوگوں کا جن کی شادی کا بس نہیں چلتا پیسے نہیں ہوتے جہے اس کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ خود شادیاں کرواتے ہیں لوگوں کی اس میں خود ہیلپ کرتے ہیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے تو ایسے شخص کے اوپر اتنا کوئی گھٹیا ایلدام لگایا گیا پھر ان کی ایک گاڑی تھی ایم ٹی جے برینڈ کے نام سے نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ میری گاڑی نہیں ہے اس جیسی کئی گاڑیاں مولانا تاری جمیل صاحب کے پاس ابھی سے نہیں پچھلے پندرہ بیس سال سے ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ان کی گاڑی نہیں تھی وہ بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور اب کچھ نہیں ملا تو وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں جو جھوٹ پہلاتے ہیں جو جلتے ہیں اور مولانا تاری جمیل صاحب کی شہرت سے وہ اکثر نراض رہتے ہیں انہوں کو ایک ناڑا ملا اور اس ناڑے کو انہوں نے اتنا بیچا کہ اب آپ کو کچھ دنوں تک کچھ مولیوں کے بیانات ویڈیوز نظر آئیں گی اور وہ بتا رہے ہوں گے اس ناڑے کا ذکر وہ کر رہے ہوں گے مطلب کہ ناڑے تک بات آ چکی ہے تو آگے آپ خود اندازہ لگا لیں فیکس اور فگرز آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اس حال ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات